آقا سے پوچھا کہ یا رسول کریم یہ کس چیز کی آواز ہے تو آقا مولا تاجدائی نبوت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے مٹھی میں بند سنگریزے یا گوائی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن آپ دیکھیں اتنے عظیم موجزے کو دیکھ کر کے ابو پکر صدیق دامن رسول سے جناب وابستہ ہیں اور پیار کرتے ہیں اتنے عظیم موجزے کو دیکھ کر وہ آقا کی شان میں وہ مستغرک ہوتے جاتے ہیں دوبتے جاتے ہیں لیکن مقاملے میں ابو جہل کو دیکھیں عداوت ہے دشمنی ہے اور تاثب کی پٹی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے اس نے اس کی وجہ سے اتنے عظیم موجزے کو دیکھ کر کے بھی وہ ایمان قبول نہیں کرتا وہ اسلام کی دولت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے بے اینے ہی ایک موقع بر ایسا ہوا کہ کچھ مشرکوں نے آقا حضور علیہ السلام کہ یہ جو چاند کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا موجزہ ہے اس کو دیکھا لیکن دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج وہ افق پر تولو ہو تو وہ اپنی کرنوں کی تقسیم ایسے کرتا ہے کہ وہ کسی کے درمیان فرق نہیں رکھتا اور نہ وہ کوئی تحصب کا شکار ہوتا ہے وہ رنگ و نسل کا انتیاز بھی نہیں کرتا ہے کیا گورے کیا کالے کیا مشرک والے کیا مغرب والے کیا شمال والے کیا جلوب والے کیا ریگستانوں میں رہنے والے کیا پربتوں کے باسی اور کیا جناب میدانوں کے واشندے ہر قبیلے ہر علاقے ہر خطے کا شخص جس وقت سورج تلو ہوتا ہے تو وہ بغیر رنگ و نسل کے فرق کے اور علاقے کے فرق کے وہ اپنی کرنے تقسیم کرتا جاتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہو کہ اس کے باوجود کچھ علاقوں میں روشنی تیز پڑتی ہے اور کچھ علاقے سورج نکلنے کے باوجود اندھیروں میں ڈوبتے نظر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ سورج کے میں کمی نہیں ہے وجہ یہ ہے جو سورج سے دور ہوتے ہیں ان کے اندھیریں بڑھتے جاتے ہیں اور نور نہیں ہوتا وہاں پر جو اس کے قریب آتے ہیں ان کے ان علاقوں میں آپ دیکھو تو کرنے زیادہ ہوتی ہیں روشنی زیادہ نظر آتی ہے بلا تشبیح بلا تمثیر آقا مولا تاجدار نبوت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ تو سراج منیر ہیں یعنی آپ تو میرے رب ہونے کا جو اقیدہ ہے اس کو پوری کائنات کے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں آپ میرے نور کو بانٹنے والے ہیں تو میرے آتہ نے فاران کی چوٹیوں سے جب طلوع اجلال فرمایا تو آپ نے رنگوں نسل اور علاقے کی تمیز کے بغیر یکسان اپنا پیغام ہر ایک تک پہنچایا لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ قریب ہوئے تو وہ تاجدار صداقت بنتے گئے اور تاجدار عدالت بنتے گئے اور شہن شاہ ہیا بنتے گئے اور تاجدار سن بنتے گئے راجدارِ عدب بنتے گئے اور کچھ وہ بھی تھے کہ جو دور بھاگے انہوں نے دشمنی رکھی انہوں نے بغد کیا تو وہ جہالتوں کے باپ بن گئے ہماکتوں کے باپ بن گئے اور وہ راندہ درگاہ ہو گئے اس لیے کہ کمی ادھر نہیں تھی کمی تو قبول کرنے والوں کے اندر تھی کہ انہوں نے اپنے کشکول کو پھیلایا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنا دامن واہ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے وجود کو بچھایا ہی نہیں ہے انہوں نے رسول کو بڑا مانا ہی نہیں ہے انہوں نے نبی کو عظمت والا تسلیم کیا ہی نہیں ہے انہوں نے قرآن کے نظام کو عظمت والا تسلیم کیا ہی نہیں ہے جس وقت اندر زد ہو جس وقت اندر تاثب بھرا ہوا ہو تو صاحبوں نور بھی بندہ دیکھ رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ نور نہیں ہے اس لیے کہ تاثب کی پٹی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے لیکن جس وقت اندر سے انسان کے اخلاص بھر جائے تو پھر اخلاص کی دولت انسان کو یہ خوبی عطا کر دیتی ہے کہ وہ حق کو دیکھے تو اس کے اندر کا انسان گوائی دیتا ہے کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے یہ حق کی دعوت لے کر آنے والا پیغمبر آ رہا ہے رسول آ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ایک معنی میں اس کا یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے اشارہ اس طرف کیا ہو کہ دیکھو انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے وہ انسان جن کو علم نہیں ایک ہے وہ انسان جو سادہ لوہ ہیں ایک ہے وہ انسان جن تک بات پہنچی نہیں اور وہ اپنی بے علمی سے اور وہ اپنی سادگی کی وجہ سے بے خبری کی وجہ سے ابھی تک ایمان کی دولت سے وہ محروم ہیں لیکن جس وقت ان کے پاس کوئی مخلص انسان دعوت لے کر کے پہنچے تو ان کے اندر کا انسان فوراں تیار ہو جاتا ہے کہ یہ پاکیزہ دعوت قبول کر لی جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ انسان برے نہیں ہیں اس لیے کہ جب تک بے خبر تھے تو یہ محروم تھے لیکن جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے دیر نہیں کی ہے بغیر دیر کیے وقت بزایا کیے بغیر یہ دامن رسول سے وابستہ ہو گئے لیکن دوسری قسم ان انسانوں کی ہے کہ جو صبح و شام اپنے سامنے حق کو واضح ہوتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں اور صبح و شام وہ جلوے دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ زد اور ڈھٹائی کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے ان انسانوں کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ برے انسان ہیں اور یہ اتنے برے ہیں اتنے برے انسان ہیں کہ میں خدا ان سے ناراض ہوں اور خدا جس سے ناراض ہو جائے اس پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے خدا کا کہ وہ بڑھنا چاہے بھی تو وہ خیر کی طرف بڑھ نہیں سکتا ہے اور وہ کوشش کرے بھی تو وہ کوشش سے محروم ہو جاتا ہے یاد رکھئے کہ میرے آقا و مولا تاجدار نبوت حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایاتا ہے کہ بندہ خدا جس وقت ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا ڈال دیا جاتا ہے اور اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو اس توبہ کی وجہ سے اس کا دل اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے اور وہ دا ختم ہو جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور دبا پڑ جاتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے تو پھر تیشرا دبا یہاں تک کہ مسلسل لگاتار گناہ کر 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 کے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دل سیاہ دبوں کی وجہ سے مکمل کالا ہو جاتا ہے اور پھر وہ سیاہ دل جو ہے وہ اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اگر اس سخت دل والے بندے کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پڑی جائیں تو جناب قرآن کی آیتیں سن کر کے بھی اس بندے کا دل موم نہیں ہوتا نرم نہیں ہوتا اس کی آنکھوں میں عشق جاری نہیں ہوتے خدا کا نام لو تو خدا سے محبت اس کے قلب کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے اس کو خدا کی دعوت پہنچاؤ تو وہ خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بنتا ہے اور یاد رکھو جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلی سزا اس کو یہ دیتا ہے کہ نیکی کی توفیق اس سے واپس لے لیتا ہے خدا کی ناراضگی کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے نیکی کی توفیق واپس لے لیتا ہے ادھر دیکھیں ویسے خدا کی کسی بات کی مثال دینا محال ہے ناممکن ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دینے لگا ہوں کہ اگر استاد اپنے کسی شاگرد سے ناراض ہو جائے اور شدید ناراض ہو جائے تو وہ اپنی ناراضگی کا اظہار ممکن ہے اس طرح کرے کہ وہ اس کو یہ کہے کہ تو میرے سامنے نہ بیٹھ تیرے اس کرتوت کی وجہ سے جو میرے دل پر بودھ آیا میرے دل کو عذیت ہوئی ہے میں پسند نہیں کرتا کہ تو میرا شاگرد بھی ہو اور پھر میرے سامنے بیٹھے تو نے مجھے سکایا ہے اس لیے تو میرے سامنے نہ بیٹھ میں نہیں پسند کرتا کہ میری نگاہ تجھ پر پڑے میں تجھے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا اس لیے تو یا میری پیٹ کے پیچھے بیٹھ جا یا سائیڈ پہ بیٹھ جا تاکہ میں تجھے دیکھوں ہی نہ اس لیے کہ جب تجھے دیکھوں گا تو پھر تیری وہ زیادتی جانا پھر مجھے یاد آئے گی اس لیے تو میرے سامنے نہ بیٹھ تو گویا استاد وہ بانٹتا ہے فیضان علم کو وہ بانٹتا ہے نور علم کو وہ بانٹتا ہے جناب اللہ تعالی نے جو اسی عطا کیا ہوتا ہے وہ اس کو تقسیم کرتا ہے لیکن جس وقت اس کو بھی کوئی مسلسل مدعق کا نشانہ بنائے اس کو بھی کوئی مسلسل ستانہ شروع کر دے تو آخر وہ یہی کہے گا نا کہ میرے سامنے سے دور ہو جا بلا تشبیح ہو بلا تمثیل جس وقت اللہ تعالی نے اللہ تعالی تو دیکھ رہے نہ دی کہ جس وقت اس کے بندوں میں سے کچھ ایسے نابکار بندے بھی ہیں کہ جو لگاتار اس کے پیغمبروں کی توہین کر رہے ہیں لگاتار اس کے رسولوں کو ناراض کر رہے ہیں مسلسل صبح و شام وہ اس کے نبیوں کے نظام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور لگاتار ہر لمحے وہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطحر کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں تو اللہ تعالی پھر اپنے معبوب کو مخاطب کر کے گویا یہ فرما رہا ہے کہ اے معبوب اب آپ اپنی نگاہ ایسے لوگوں سے ہٹا لیجئے ان پہ نگاہ نہ ڈالیے ان کو نگاہوں سے دور کر دیں اب آپ اپنی نگاہوں سے اگر نوازنا چاہتے ہی ہیں تو اپنے چاہنے والوں کو نوازیں اپنے غلاموں کو نوازیں محبت کرنے والوں کو نوازیں جو قبول کرنے والے ہیں جو عقیدت کا دم بھرنے والے ہیں جناب ان اللہزین کفروا سواؤن علیہم آنظرتہوں اور رہ گئی بات یہ کہ جی اس کا مطلب اس آئے سے شاید یہ بھی ثابت ہو رہا ہے ممکن ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آقا کا درانا اور نہ درانا برابر ہے اور آقا کے درانے میں اور ان کی تبلیغ میں اثر نہیں ہے علیہ عزباللہ ایسی بات نہیں ہے جناب آقا مولا تاج دار رسول تاج دار رسالت تاج دار مدینہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت میں اتنی تاثیر ہے اور اس قدر نور ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں تو گلیوں سے گزرتا تھا تو مجھے دیکھ کر پتھر بھی پڑھتے دیں السلام علیہ کہ یا رسول اللہ اس کا معنی ہے کہ تاثیر تو ہے نجی آقا کے پیغام کے اندر تو اتنی تاثیر ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت جس وقت چار دانگے عالم پھیلی حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام حجرت کر کے مکہ سے مدینہ سے تشریف لائے تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مدینہ شریف کے وہ جوک در جوک بھاگتے ہوئے وہ شہر کے داخلی راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ کیوں جا رہے ہیں تو میں نے ایک شخص کو روک کر کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ مکہ سے آج مسلمانوں کے پیغمبر تشریف لارہے ہیں تو ہم سارے ان کی زیارت کے لیے بھاگ رہے ہیں جا رہے ہیں عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تورات ہاتھ میں پکڑی تو میں بھاگ کر کے ان لوگوں میں شامل ہوا کہ جا کر کے میں بھی ان کا چہرہ دیکھوں تو کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں آقا کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی میں نے تورات کو بھی دیکھنا شروع کر دیا ادھر دیکھتا پھر ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا پھر ادھر دیکھتا اور تصدیق ہو گئی کہ یہ تو وہی چہرہ ہے جس کی باتیں تورات میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں تو میرے اندر کے انسان نے کہا انہو لئی سبی بجھن کذاب کہ یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول بولے ہی نہ جس رسول نے بغیر بولے لوگوں کے قلوب کے اندر لوگوں کی روحوں کے اندر ایمان کی روشنی اتار دی ہو اس کا مطلب ہے اس رسول کی دعوت میں یہ نہ کہو کہ اثر نہیں ہے ان کی دعوت میں تاثیر بھی ہے ان کی تبلیغ میں نورانیت بھی ہے ان کی دعوت میں روحانیت بھی ہے ان کی دعوت میں خدا کا قرب بھی ہے ان کی دعوت کے اندر خدا کے حسن و جمال کے جلبے بھی ہیں لیکن کمی اگر ہے تو کمی سننے والوں کے اندر ہوتی ہے بلکل